لیکن میرے پروگرام میں آپ دیکھتے رہتے ہیں میں زحمت دیتی رہتی ہوں سینیٹر فیصل رضا آبدی صاحب کو فیصل رضا آبدی صاحب نے میرے پچھلے پروگرامز میں کیونکہ کافی وائرل ہو رہے ہیں لوگوں نے مجھے بھیجے اور انہوں نے کہا تو میں نے سوچا جب آج پروگرام میں وہ شامل ہیں تو میں پہلے ایک جھلک آپ کو وہ دکھا ہوں کہ وہ کیا کہتے رہے کیونکہ میری دانس میں تو وہ الزام ہی ہے لیکن اب جب میں سانے نو مہی دیکھتی ہوں تو اس کے تناظر میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں پہلے آپ کلپ دیکھئے فوج میں گروپنگ کرنا جس پہ یہ آج کل لگا ہوا ہے کون؟ آپ کا حکم رہا تو یہ سارے لوگوں تو کہہ رہے ہیں نواز شریف کروانا چاہتے ہیں نا 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 یہ یہ گروپنگ اس کی یہ کر رہا ہے جب تک فوج میں گروپنگ نہیں ہوگی اس ریاست کو کوئی نہیں توڑ سکتا یہ گریڈر اسرائیل پہ کام کر رہا ہے یہ پاکستان میں فوج کو کمزور کر کے یہاں تالبان ٹیک آور کرائے گا وایا انارکی انارکی میں آپ پہنچ چکے ہیں اسی نے پہنچایا ہے یہی پہنچائے گا یہ آگے فوج میں دھڑا دوز عملے کرے گا اور اس کو میں بتا دوں پورا پاکستان خاموش ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے میں نے اس پر پوری سیاست قربان کی اگر تم فوج سے ٹکرے میں میدان میں اتر کے تم سے ٹکروں گا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو بلکل ہمارا جناب یہی ٹیرسٹ اور ٹیٹی پی کالبان نے مارا نا ٹی ٹی پی نہ مارا نا فوج کے بیانی ہے کہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے بلکل بلکل یہ ٹی ٹی پی کے دہشتگر کس نے چھوڑے یہ حملے کرنے کے لیے امڈی کا نے چھوڑے اس نے چھوڑے عمران خان نے ہزاروں کی تعداد میں اس دن ہم یہاں لائف پروگرام کر رہے تھے جس دن اس نے ٹیرسٹ چھوڑے تھے وہ تو بتایا تھا آپ نے یاد ہے آپ کو سپورٹ سے اس لیے کرتا ہوں کہ میں دو ہزار دس میں ہی جان گیا تھا کہ ان دہ اینڈ آف دہ لاسٹ آپ نے اسی فوج کے ساتھ کھڑے ہوگے اس سیکٹر سے لڑنا ہے اس لیے میں نے حمایت کی ان کی لاشوں کو اہمیت دیں ان کے شہدہ کو اہمیت ضرورت ہے ہم نے آخر میں یہی کھڑے ہونا ہے یہ دو ہزار بائیس کی بات ہے سینٹر فیصل وزا عبدی صاحب آئے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا لیکن واقعی ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان پر جس طرح سے سوشل میڈیا کے تھو حملے کیے گئے پھر براہ راست جو حملہ کیا گیا کو کمانڈر لہور کے گھر پر پھر جی ایچ کیو کے اوپر جو دروازے پر حملہ ہوا ہے اسی سب تناظر میں بات کرنے کے لیے اور یہ سازش واقعی سازش ہے بھی یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں سینٹر فیصل وزا عبدی ایک مرتب پھر بہت شکریہ فیصل صاحب کیا آپ تشریف لے کر آئے یہ کلپ مجھے اس لیے دکھانا پڑیا کہ یہ وائرل کافی ہو رہا ہے لوگ آپ کو بھی یقیناً کہیں نہ کہیں شیئر کر رہے ہوں گے مجھے یہ فرمائیں کہ یہ سانے نو مائی جب ہو رہا تھا تو آپ بھی اسی شہر میں ہوں گے یہاں بیٹھے ہوں گے ٹیلیویجن کی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا تھا سانے نو مائی آپ کی نظر میں بہت شکریہ میری محترم بہن آپ نے موقع دیا آپ کو بتاؤں کہ بڑے پہاڑ ٹوٹے ہم پہ پندرہ سار مسیبت ہو کے چھاپ ہو کے جیل میں چھوٹے سے پنجرے میں چار مہینے رکھا گیا دہر دیا گیا جیل کے اندر سب کچھ ہوا لیکن اتنی اداسی نہیں ہوئی جو تین دن سے یہ اداسی ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا وہ آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے میں آج آپ کے سامنے اس کو کھول ہوں گا کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بتا جوں جی مجھے اس بات پہ زیادہ حیرت اس لیے کہ اٹھارہ ملکوں کے اندر ہمارا اپنا انٹیلیجنس نیٹورک کا ایف آرے کا اور ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی ہو سی آئی اے ہو مساد ہو راہ ہو ان کے بالکل گلے کے اوپر موجود ہوتے ہیں جہاں پاکستان کے خلاف کوئی چیز آتی ہے ہم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں میں آج چاہتا تھا کہ گزشتہ عدالت کے ایک فیصلے پہ ایک میرا کیس زندہ ہوا اس طرف آنا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا غم بہت چھوٹا یہ ریاست کا غم بہت ریاست کا غم ہے بلکل درستہ اور دوسرا اس کی وجہ یہ بھی اس طرف نہ آنے کی آج کہ آپ فیس نہیں کر پائیں گے آپ کا چینل فیس نہیں کر پائے گا اس چیز کو آپ پر پابندی لگ جائے گی لیکن بہرحال برے وقتوں میں آپ نے ساتھ دیا تھا آپ کو قربانی کا بکرانی بنائیں گے زندہ کے اندر میں چونکہ میں نے خود اعلان کیا تھا کہ دس سال بعد میں میدان میں اتروں گا بلکل جی میں ایف آر ای ریسرچ سیل کو احکامات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وائس آف شہدہ پاکستان کا پرچا معاویزہ کر دیا جائے آج سے ہمیں میدان میں تصور کیا جائے ہر میدان میں موجود ہوں گے عملن انشاءاللہ تعالی جمعیرات کو کراچی پریس کلپ میں شام پانچ بجے وائس آف شہدہ پاکستان اپنے روڈ میپ کا اعلان کرے گی بڑی بات ہے بلکل ہم میدان میں آگئے بادہ کیا تھا کہ دس سال بعد آئیں گے ہم پورے دس سال بعد آئیں دس سال بعد میدان عمل میں ہوں گے پرچا معاویزہ کرو وائس آف شہدہ پاکستان نمٹے گی ہے اور اس کا کام کیا ہوگا جمہوری مارشاللہ جمہوری مارشاللہ آپ کے آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں مارشاللہ نہیں لگے گا ہم نے کب کا آپ مارشاللہ لگائیں جمہور کی منشاہ کو جمہوریت کہتے ہیں اور جمہور کی منشاہ نے اگر یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا تو تاریخ کا موررخ اس کو جمہوری مارشاللہ کے نام سے یاد کرے گا انشاءاللہ مقابلہ کس سے یہ تو دیکھو یار آپ کوئی کنٹوٹو سے تھوڑی ہے آپ یہ ہوا کیا ہے ذرا اس طرف آتے ہیں میں ہم سے یہ پوچھوں کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بسیکلی یہ کیا ہوا ہے ایک ہوتا ہے اندرونی خطرات ایک ہوتا ہے بیرونی خطرات ٹھیک ہو گیا اندرونی خطرات تھے آپ کو تیس فیصد بیرونی خطرات تھے آپ کو ستر فیصد جس پہ سترہ ملک صبح دوپیر شام پاکستان کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے تھے لیکن ایک بھرم کی فصیل تھی سامنے اس کے وہ اس سے ٹکراتے تھے گر جاتے تھے وہ تھی افواج پاکستان در حقیقت نو مائی کو یہ بھرم کی فصیل کو توڑ دیا گیا عالمی طاقت ہو کے آگے ہمیں کمزور شکار بنا کے پیش کر دیا گیا میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے یہ بھرم کی فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے میں ہمیں اپنے خون کے گارے سے اس کو تعمیر کرنا پڑے گا بیشمار لاشو کے ساتھ اور اس کے لیے ہم تیار ہیں ہمارے رشتے دار ہمارے ماں باپ ہمارے دوست ہم نے پہلی لاکھوں لاشے دینے ایک طرف لاکھوں لاشے دینے والے پورا من احتجاج کر کے پاکستان کا کیا چیرہ پیش کر کے گئے اور ایک طرف اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں کو نظر آتش کر دیا گیا اہلے لہور کو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جن کو اپنے کندے پر سوار کر کے لائے تھے خدا کی قسم مقافات عمل کی تحریر کو آسمان پر پڑھو یہی دہشتگرد تمہاری املاک کو بھی لوٹیں گے بلکل اسی طرح اس کو جلائیں گے بھی اس کے ذمہ دار تم لوگ اور یہ فیل کیوں ہوا اس طرف آتے ہیں فیل بھی ہوا ہے موقع ہو گئے یہ عالمی جنگ موقع ہوئی ہے پاکستان میں یہ عالمی جنگ کے آغاز کا دن تھا پاکستان میں اور اس کے لیے تائیونی یہ کیا گیا تھا کہ اس کی گرفتاری اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام جلسوں میں گزشتہ تین سال سے اور دگان دکھایا جا رہا تھا ترکی کے اندر عوام کیا ریاکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں فوج کی گاڑیوں پر اور فوج میں حملے کیے جاتے تھے اس کو تین سال کا جو مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو نو تاریخ کو سامنے آیا جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا عوام میں جلسوں میں بار 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 مائنڈ سیٹ بنایا گیا اس کا مقصدی کہ پلان پلان تھا عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری جو اس یہ بار بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی لیکن ساڑھ فیصد طالبان دہشتگرد بھی موجود تھے جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا جو میں چیک چیک کے مرتا رہا یہ سن سن کے مزے لیتے رہے تو سن کے پھر یہی ہوتا ہے سنیے سنیے ایک تو یہ فیل ہوا کیسے عالمی سازش آپ کہہ رہے ہیں کیسے فیل ہوئی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کیا گیا اس کو ایک وائس ڈیسیجن لیا آپ کے عالمی چیف بالکل یہ ان کے ایک تلخ فیصلے کے سبب موخر ہو گئی بہت اچھی طرف لیا ہے کیونکہ میں آپ سے سوال یہی کرنے والی ختم نہیں ہوئی یہ جنگ تو ہونی ہے یہ تو میرے مولا علی کا کال ہے زمانہ آخر کی جنگی وادیہ سندھ میں ہونی ہے یہاں کے دریہ انسانی خون میں تر ہوں گے ساتھ بار یہ تو ہونی ہے موخر ہو گئی موخر ہونے کی دو وجہات ہیں ایک عالمی چیف کا وائس ڈیسیجن یس ان کو ایک تلخ فیصلے کا وقت تھا بہت زیادہ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میری کیلکولیشن میں نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ لیں گے میں بھی حیران رہ گیا دو وجہات کی وجہ سے بڑی بات ہے کہ آپ حیران رہ گئے میں حیران کہ انہوں نے ایک تلخ ڈیسیجن یہ لیا کہ گولی نہیں چلانی نہیں گولی کیا کسی نے روکنے کی کوشش تک نہیں کی لسن لسن آپ یہ پاکستان میں مس پرسیپشن کو کل کرنے کے لیے ہی میں میڈیا پر موجود ہوں صرف لوگ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پر ریاکشن نہیں دیا جائے لو آنکھیں کھول کے دیکھو نہ کور کمانڈر ہاؤس پر دیا نہ میہوالی پر دیا نہ جی ایسیو پر دیا نہ سرگودہ پر دیا نہ چکدرہ پر دیا نہ مردان پر دیا نہ پشاور پر دیا نہ مالکنڈ پر دیا نہ اپردیر پر دیا کہیں نہیں دیا سواد بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گولی چلتی آرمی کی طرف سے تو یہ پروٹیسٹر کو نہیں لگتی یہ پاکستان کی سالمیت کے قلب پر لگتی اور یہی سے عالمی جنگ کا آغاز ہو جاتا نمبر دو سلام ہے بانی آنے پاکستان کراچی والوں بے شمار زخم کھائے تم نے بے شمار لاشے ہٹائیں بے شمار ظلم برداشت کیے لیکن اس عمرانی فتنے کو رد کر کے تم نے اور فوج کا ساتھ دے کے بانی آنے پاکستان کی اولاد ہونے کا ثبوت دیتی کیوں مین کے کراچی باہر نہیں نکلا کراچی ہائٹ گریٹ سلام ہے سنیں میں بریک لے لوں بریک سے واپس آ رہی ہو لیکن جس درد کا اظہار آج فیصل رضا عبدی کر رہے ہیں میں خود ہوں ملکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے جو کچھ ہوا ہے نو مائی کو وہ تاریخ کا حصہ ہے آج پرار منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ خدا کرتا کہ ایسا دن ہی نہ آتا کہ ہم یہ دن دیکھتے لیکن بہرحال وہ دن آیا بھی لوگوں نے دیکھا بھی اور ہم نے نہیں دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سینٹر فیصل رضا عبدی آج کچھ چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں کچھ خدشات کی باتیں پچھلے سالوں میں بھی کر چکے ہیں لیکن اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے کی تھی لیکن حکومت جو ہے فیصل رضا عبدی صاحب وہ گرفتاری کے درپے ہے عمران خان کی دیکھیں عمران اور اس کے حواریوں نے تو جو کیا وہ کیا لیکن ان تیرہ جماعتوں کی منافقت بھی اس ثانی کی برابر کی شریک آپ غور کریں جھگڑا تمہارا کس سے تھا نواز شریف سے شہباز شریف سے پیپلز پارٹی سے فضل رحمان صاحب سے ان کے ہزاروں گھر تھے ان کے وزیروں کے گھر تھے کسی گھر پہ حملہ نہیں ہوا حملہ تو تمام شہروں میں صرف فوج پہ ہوا ہے ویسے ان پہ بھی نہیں حملہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یہ عالمی ایجنڈا تھا نشانہ صرف فوج ہے یہ نہیں ان کی خاموشی تھی ان کو فیس کرنا چاہیے تھا ان کو روکنا چاہیے تھا یہ کہاں غائب تھے عوام کو فیس کرنا تو ان کا کام ہے آرٹیکل 245 تم نے دو صوبوں میں لگا لیا آپ تو کہہ رہی تھی نہیں لگے گا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں لگا کے دکھاؤں گا تو باقی دو صوبوں میں بھی رگا ہوا ہے میں ادارے سے درخواست کرتا ہوں ادھر بھی لگائیں ادھر بھی روز کی زندگی حرام اور جینا حرام ہوا ہوا ہے روز کی لوٹ مار مچیوی ہے بیڑا غرق ہوا وہاں یہاں پر ہمیں برابری کا سلوک کریں ہمارے ساتھ ہم بھی پاکستانی ہیں ہم آپ کے وفادار لوگ ہیں نمبر دو سیکڑوں لاشی تھی کراچی میں ہزاروں لاشی تھی دیکھیں لاہور بند ہو جائے اسلام آباد بند ہو جائے تو آلو مولی گاجر پیاز ٹاول ٹیماتر گندوں میں ان کی قیمتوں پر فرق پڑ سکتا ہے اگر کراچی بند ہو جاتا جو عالمی اداروں کی کیلکولیشن تھی ہمارے نزدیک جوم تک پہنچی کہ یہاں ہزاروں لاشیں ہیں جس کا سبب ادارہ تھا کراچی میں یہ لازمی اٹھیں گے اس کے اندر اور یہ کراچی کو پھوک ڈالیں گے لیکن بانیانے پاکستان کی اولادوں نے بلکل وہ ان کا رویہ رہا جو پاکستان کے لئے ڈیزرف کرتا ہے جو ان کے بزرگوں کی قربانی ہم نے بنایا ہے ملک ہم نے ہم ہی بچائیں گے تو کراچی سے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے امتیان بہت آئیں گے اچھا پوری طاقت کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ایجنٹ ہے ہم ہاں ایجنٹ ہے چلو ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو وزیر بنے پیٹے سارے ہم بارہ سال سے چار بار جیلے بگت کے زہر کھلا کے پوری صحت ابہ کر دی گئی ہماری آج تک سید کمپرومائز ہے میری جیل میں یہ کہتا ہے نا مجھے زہر دیا اس نے مجھے زہر دیا کس نے آپ کے حکمران نے کون سے عمران خان نے یہ جو کلپ آپ دکھا رہی ہوں اس وقت یہ وزیراعظم تھا جب میں بتا رہا تھا میری بات سنیں آپ غور سے مقصد کیا ہے کیوں ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ آرمی چیف نے آنے کے بعد دھائی مہینے بعد اپنے پوسٹ سنبالنے کے پاکستان کٹھلور کرنے کا فیصلہ کیا کھولنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز نے عزت کی آمدنی کے ساتھ پاکستان کا روک کرنا شروع کیا ٹھیک ہے باون ارب ڈالر کو جب وہ کامیابی سے سر کر گئے اور چار سو سنتیس ارب ڈالر کو وہ چیز کر رہے تھے ہر صورت ان کو روکنا تھا ان کے اس عمل کو برباد کرنا تھا اس لیے صحیح وقت چنا گئے سنیے سنیے غور سے سنیں اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو متنازع بنایا جاتا اس عمل کو روکا جاتا پاکستان کو خود کفالت کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے لازم تھا کہ آرمی چیف کو متنازع بنا کے ادارے کے اندر بغاوت الجا کے اور پاکستان کو تالبان سے ٹیک آور کرا دینا تھا جس کے بعد ایران سے جنگ لڑی جانی تھی تو میں عالمی فارمول آپ کو بتا چکا یہ بھی بتا چکا اس ذنب میں تین لوگوں کی قربانیاں ہوں گی شدید پہلا فوج نمبر دو شیعہ نمبر تین ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے آپ غور کریں پاڑا چنار میں سات اصازہ کے سر کاٹ دیئے زبا کر دیا بہت تھی میں نے پچھلے پر پر ایمار بھی کہا اور یہ بے غیرت سیاستدان جو اپنے اقتدار کے لیے دھرنے اور ریلیاں لے کے نکلے میں ان میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ جا کے وہاں تازیت کرتے یہ حکمران ہیں یہ ذمہ دار ہیں اور پاڑا چنار والوں تم بھی سنو یہ آتے ہیں نا تو تم ان کو کندوں پہ لے کے گھومتی ہو تو یہ تمہارے پہ کیوں آئیں گے تازیت کرنے کچھ تم بھی غیرت پکڑو نا ایسا نہیں کرو نا اب تم ان پہ اعتبار کرو جو تمہاری حفاظت کے لیے ہیں وہاں کھڑے ہیں آج بھی آ کر جو لڑنایں تالبان سے جو سیسا پلائی دیوار بن کے کڑے ہیں اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پاکستانیوں یہ یاد رکھنا غیرت ابھی محفوظ نہیں رہیں گی تمہارے سامنے تمہارے کندوں پہ ڈال کے لے جائیں گے یہ حقیقت بات ہے کہ ہم نے ہر چیز کو آرمی چیز کو میں ایک بار پھر تمام شہدہ پاکستان کے وارسین کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں تن مندھن سے ساتھ ہیں لیکن یہاں پہ تین غلطیاں ہو رہی ہیں اچھا وہ کیا ہیں اور کون کر رہے ہیں پہلے تو ہی بتائیں کون کر رہے ہیں beam بس جو کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں میں تو بتا دیتا ہوں وہ خود دیکھ لیں کون کر رہے ہیں پہلی چیز دجال کا قانون چل رہا ہے ایک آواز کو رائج کیا جا رہا ہے اردگان مجیب الرحمان اردگان مجیب الرحمان اس لئے بتایا جا رہا ہے الیکشن میں اگر ہار ہی ہے تو اس نے قبول نہیں کرنا اردگان اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول بم مارو فوج پہ مائنسیٹ بنایا جا رہا ہے نہیں مائنسیٹ کلیر سامنے آ چکا نمبر دو ایک آواز مسلسل چل لیے اس کی اور اس کے حواریوں کی ایک آواز مجھ جیسے کی مسلسل دبا رکھی ہے پی ٹی اے نے تمام سوشل میڈیا سائٹس کو بلوک کر کے نئی مووہوں نے دیتے ہیں ہماری پوسٹ کو تو یہ ادارہ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے اگر ایک آواز چلتی رہی گی تو وہ تو پھر مالک کے کل بن جائے گی کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہے آپ دلیل کی جنگ کو دلیل سے لڑیں یاد رکھیں اگر دلیل کو آپ نے زور طاقت دبانے کی کوشش کی دلیل نہیں دبے گی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو دلائل کے ساتھ مناظرے کا چیلنج ہے پی ٹی اے والو آؤ کس چیز کی لڑائی ہے آؤ مناظرہ کرتے ہیں اگر مناظرے میں میں جیتا تو ملک میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا قانون کے مطابق چلے گا ملک جو سوائس آف شہدہ کا پہلا حصول ہے قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں ریاست کے دیئے اختیار سے ایک قدم پیچھے نہیں نمبر دو اس آواز کو کھولیں گراؤنڈ نیوٹرل کریں آپ گراؤنڈ نیوٹرل کر کے پیچھے آئیم دیکھتے ہیں نمبر دو یہ یونیورسل پرنسپل ہے کہ چور کا اعتصاب کبھی چور نہیں کرے گا یہ تیرہ تھگو کی برات جو ہے ساری زندگی انہوں نے لوٹ کے کھایا اگر یہ اس کے کرپشن کے مقدمات وہ مقدمات جو فورن فرنڈنگ جو میں نے لیا جو توشہ خانہ کا میں نے یہ اسٹیبلش کیا وہ بھی ڈکلائن کر گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ تھگو کی برات اس کا اعتصاب کر رہی ہے اس کا مقصد یہ صحیح کیسز نہیں پریزنٹ کر پا رہے ہیں یہ کر ہی نہیں سکتے نا یہ بھی تو چور ہیں یہ کون سا شریف اور پارسا لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم نے جیلے کاٹی ان بغیرتوں سے پوچھو صرف اتنا بتاؤ کس الزام میں کاٹی تھگو تھگی کے مال پہ کاٹی جمہوریت یا پاکستان کے لیے نہیں کاٹی ہم پر نہیں رکھنا یہ تم یہ الزام کہ تم نے جمہوریت یا پاکستان وہ بے نظر بھٹو کے دور تھے شہید کے جو کٹتے تھے جمہوریت کے لیے ہیں اس کے بعد جتنی جیلے کاٹی جتنے تم پہ مقدمات بنے وہ تھگی کے مال کے بنے نمبر دو آپ اس کا اعتصاب کریں ملٹری کورٹ میں تمام کرپشن کا اعتصاب ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے پاکستان میں فوج دنیا میں پہلے نمبر پہ سلام فنگ اور نیچے فنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں اپنے نظام انصاف کے لیے مشہور ہے بلکل ٹھیک ہے یہ جتنے دہشتگرد پکڑے گا ان کا اعتصاب ان کا انصاف ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے انہوں نے ملٹری پرمیسز میں حملے کی ہیں ان عدالتوں میں نہیں جس طرح بائیس ہزار دہشتگرد ایک لاکھ پاکستانیوں کے مارے وے چھوڑ دیئے گئے یہاں سے یہ بھی چھوڑ جائیں گے نمبر تین جب تک یہ تیرہ چیرے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یہی جیتے گا آج سال بعد ہو دو سال بعد ہو کوئی نیا چیرہ آ گیا نا اس کو ایسے نکل کے کھا جائے گا جیسے مگرمش اپنے شکار کو نکل کے کھاتا ہے یہ تیرہ چیرے اس کے آگے نہیں چل پائیں گے یہ مائنسیٹ رائی جو چکا ہے پاکستان یعنی ووٹ اگر ووٹنگ الیکشن کی طرف جائیں گے یہ جیتے گا اگر یہ تیرہ نے مقابلہ کیا ان تیرہ کی ہوتے ہو تو میں آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں جائے تیرہ چیرے نظر آتے ہیں وہاں تو دو سو میل دور سے رحمت کے فرشتے ہی پلٹ جاتے ہیں کہ کہا جا رہے ہیں ہم کس کے پاس جا رہے ہیں یہ چھوڑے مجھے یہ بتا ہے تو میں نیا چہرہ کون ہے جو بھی ہو ہمیں تو نظر نہیں آرہا بھئی دیکھیں سرفیس پہ بھی تو کوئی چیز نظر آنی چاہیے نا سرفیس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے تیرہ چودہ جماعتیں تو یہ ہیں ایک یہ خود ہے اس کے الائی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے تو نظر آپ بتائیں نا بس پھر مارشلہ لگاتے ہیں پندرواں چہرہ ہی نہیں ہے تو مارشلہ لگواتے ہیں پھر ہم ان کو کیوں نہ دیں پاکستان جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جب تک یہ موجود ہیں یہ دہشتگرد ہماری عزت غیرت مال مملکت کے اوپر حالت نہیں آسکتا یہ بات تو بالکل درست ہے لیکن میں بریک پہ جاری ہوں بریک پہ تھے لیکن کچھ ظاہر ہے جب کراچی کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا فیصل عزادی صاحب یہاں پیپل بس سروس جو ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی پھر بتایا جا رہا ہے لوگوں کی جانے سے کہ آٹھ کروڑ مالیت تک کی ایک بس تھی ظاہر ہے اس کو عملہ کو نقصان پہنچایا گیا اس طرح سے پہلے تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس بس کی جو ایکچول مالیت ہے ڈیوٹی دینے کے بات پر ایک پرسنڈ ڈیوٹی ہے یہ ہے دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کی بس بیس لاکھ روپے ایمپورٹر نے بھی رکھ لیے دھائی کروڑ کی بس ہو گئی باقی ساڑھے پانچ کروڑوں پہ فی بس اسی وزیر کی جیب میں گئے یہ سولہ سترہ عرب روپے کا جو یہ اسکینڈل ہے اگلے پروگرام میں پورے کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ پیش کروں گا میں آپ کے پاس جس لیے کہ میں الیکٹریکل بسس کے اوپر کنسلٹنٹ تھا ٹھیک ہے نمبر دو میں ذرا وائنڈ اپ کروں اس کو دیکھیں میری بات سنیں یہ چیز تیہ ہے کہ دو فیصلے تھے آرمی چیف کے ہاتھ اوکے یا توہین کو عالمی توہین کو پاکستان میں توہین کو اپنے سینے سے لگاتے یا ریاست بچاتے آرمی نے آرمی چیف نے توہین کو سینے سے لگایا اور ریاست کو بچا لیا میں اس توہین کو اب شہدہ کے وارثین کے ساتھ دھوکے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نمبر دو ہم دنیا میں آتے ہیں ہمارا موٹو کیا ہے اولاد ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے اس کے مستقبل کے لیے جیتا ہے اس کے مستقبل کو بناتا ہے اس کو سوارتا اس کو چلاتا ہے اس کو آگے لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی نسل ہے اسی لیے نا یہ لوٹ مار یہ رشوہ ستانی یہ حرام مال یہ عامدنی کس لیے کی جاتی ہے ان کو بہترین مستقبل دینے کے لیے ہیں تو میں پاکستانیوں سے آج پوچھتا ہوں یہ لوٹنے والوں کے یہ آگ لگانے والوں کے یہ چہرے تو دیکھو ذرا غور سے یہ تمہارے عریب قریب تھے اور رسول خدا کی اس نشانی پہ جاؤ جو خارجیوں کے حلیے بتائے تھے تم خارجیوں کے ساتھ چل رہے ہو تم سوچنا کہ قبر میں تم جاؤ گے تو تم اپنی اولاد کو کس محول میں چھوڑ کے جا رہے ہو پاکستان میں تم قبر میں بھی نہیں جی پاؤ گے خدا کا نام لو اس کی تہذیب ثقافت اور معاشرے کو زندہ کرو پاکستان کو اس وقت پاکستانی بن کے چلاو وہ کردار ادا کرو جو ایک محبی وطن پاکستانی کا ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتا ہوں ان کو جو دہشتگرد نہیں کہہ رہا وہی سب سے بڑے دہشتگرد ہیں اور دہشتگرد کیا ہوتے دہشتگرد صرف کراچی والے ہوتے ہیں دہشتگرد سے لالکھیت والے ہوتے ہیں اس کو دہشتگرد کہنا چاہیے اس فارمولے کو ختم کرنا چاہیے فارمولے کا آغاز کا آزہ وہا ان عجالتوں میں جب طالبان دہشتگردوں کو لا کے کھڑک گیا جاتا تھا تو یہی جاتے تھے تو بڑا معصوم لگتا ہے شکل سے وہی الفاظ آج بھی تھے کہ تو معصوم بچے تھے مطلب ہمیں لاکھوں لاشے دیتی تم نے یا شہر میں اور وہ دہشتگرد نہیں ہم دہشتگرد بانیانے پاکستان دہشتگرد جب ہمارے بزرگ یہ ملک بنا رہے تھے قربانیاں دیکھے تمہارے بزرگ لنگیاں بہن کے اس وقت بھی مچھلیاں پکڑ رہے تھے ہم سے پوچھو پاکستان کیسے بنا ہم نے بنایا ہے پاکستان اور اس کو بچا کے دکھائیں گے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا پچیس کروڑ عوام کو فوج بناوں گا آج سے کاؤنڈاؤن چرو کرو سال کے اندر آدمی طاقتوں کو دکھاؤں گا کہ پاکستان میں فوج کتنی ہے اور یہ بھی وعدہ کیا تھا دہشتگردو شام اور عراق کی شکست بھول جاؤ گے اتنی مار ماروں ہیں یہاں پر بسم اللہ تہیاریوں کا آغاز کیا جائے یہ امپورٹنس ہے اس بات کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے کہ جو ریاست بچائی ہے افواج پاکستان نے اس پر سلام پیش کرنا چاہیے اور جو یہ ٹرمنالوجی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن کیونکہ کہ کہی گئی ہے دہشتگردی اور واقعی طرح ملک میں دہشتگردی کہ میں نے کہا نا سانیات سے بھری پڑی ہے تاریخ لیکن یہ کھلی دہشتگردی تھی جس کی مضمت کی جانی چاہیے اور بار بار کہا جانا چاہیے کہ ایسی دہشتگردی کو ملک میں فروغ نہیں دینے دیا جائے گا اچھا ایک تو دو چیزیں میں سینٹر فیسر عزابی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک تو یہ مجھے ذرا فرمائیں کہ جو باتیں آپ یہاں پر بیٹ کر کرتے ہیں اور اس کا ظاہر ایک پورا ماضی بھی ہے ہم کافی عرصے سے پروگرم آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں آپ کی ان ساری باتوں کا کسی قسم کا کوئی کسی اور جگہ سے تائید یا آپ کی بات کو یہ کہنا کہ ہاں کہ انہوں نے صاحب نے کہی ہے میں نے کہی سنا نہیں ہے ایسا کیوں چود آسو سال سے ہی مسئلہ ہے جہاں میرا نام لیتے ہیں ان کی زبان پہ آتے ہیں وہ ان کے نکہ ٹوڑ جاتے ہیں جب سے بڑا مسئلہ ہے آپ اتنے خطرناک ہیں میرا نام سید فیصل رضا آپ سید اور آپ بھی اٹھا دو کوئی ایشو نہیں چلیں یہ کسی اور روز جس کو میں اس پر بات کرلوں گی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اب جس پوزیشن پر چلے گئے ہیں کیونکہ یہ تو مطلب ریڈ لائن ہی تھی کیا آپ نے حملہ کروا دیا اب وہ ثابت ہو نہیں ہو واللہ عالم بسوا ٹالگان ٹیک آور اسی کے ہاتھ میں وہ میں ہونے نہیں دوں گا اچھا ایک منٹ اب اسین حالات میں عمران خان کو ایک قدم پیچھے جا کر میں نے سنا ہے یہ نیریٹیو انیالیسز ہو رہا ہے نوکرین انہوں نے مضاہمت کی ہے اور اب یہ بیک ڈور جو ہے وہ ڈیل بھی کر لیں یہ جو بار بار کہتا ہے نا مجھے شہید کر دیا ہے اگر میں آپ کو یہ گارنٹی سے میری ریسرچ کنفرم کرتی ہے اس کو شہادت نصیبی نہیں ہونی اس کی جب بھی موت ہوگی کوکین کی ہائیوی دوز لینے سے ہوگی بے فکر مجھے یہ تو بتا کے جائیں ان سے بات کریں ان کو انگیج کرنا ضروری ہے عمران خان صاحب کو کانون کے دائرے سے ایک قدم آگے میں ریاست کے دیو اختیار سے ایک قدم پیچھیں گے جو کانون کہتا ہے کانون پہ کانون ہی بدماشے لکھ دو یہاں وردی پہ کانون سب سے بڑا بدماشے دیکھو کیسے سنیں میں فیصل عذاب دی کراچی ائرپورٹ پہ پان بھی پھیکتا ہوں سگریڈ بھی پھیکتا ہوں پیک بھی مارتا ہوں لیکن ڈیڑھ گھنٹے بعد جب میں دبائی پہ اترتا ہوں تو گلدان تلاش کر رہا ہوتا ہوں وجہ کہ آدمی تو میں وہی ہوں کانون کی والدست ہے نہیں میرے سوال بڑا مختلف ہے بھائی جو کانون کہتا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے نا دیکھیں گیس کے ساتھ جو اسپیشل ریلیکسیشن دی گئی اسی پہ میں جمعیرات کو پریس کانفرنس کروں گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کی عدلی ہے جو نیچے سے چوتھے نمبر پہ نا یہ فیرس میں بھی لانے لائق عالمی عدالت نہیں چھوڑے گی اب چلیں آپ وہ تو پریس کانفرنس کریں گے جمعیرات کو کہہ رہے ہیں دو چیزیں یاد رکھئے گا یہ ہے اقتدار کی جنگ یہ اقتدار کی جنگ یہ بیٹھیں وہ دھرنا دیں فلا دیں یہ ساری اپنی کوششیں کر لیں آخر میں میں آوں آپ آخر میں آئیں پہلے آئیں سر آنکھوں پر آئیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے اپالوجی کریں گے غلط ہوا جی ایش کیو پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا کور کمانڈر لاہور گھر پہ کا حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا میاں والی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سوات میں نہیں ہونا چاہیے تھا دیر میں نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں ان ساری چیزوں کی ایک شرط لازم ہے ان میں غیرت ہونی چاہیے اگر غیرت ہوئی تو اس کو کرنا چاہیے اسی پاکستان نے اس کو یہ مقام دیا اسی پاکستان نے اس کو یہ ردبہ دیا اور یہ تمام اینکر اس کو ولی اللہ بنا کے پیش کرنے میں ملوث رہے ہیں تو بعد میں پردہ ہٹا تو یہ ان کی قابلیت تین اینکر ہوگی کہ یہ لیڈر تلاش کرنے میں بھی اتنے ناکام ہوئے کانون کے مطابق عمل کریں سزا اور جزا کے اگر کانون پر آپ نے نہیں چلنا تو پھر سب کو آزاد چھوڑے نا پھر میدان میں جو وہی ہوگا جو طاقتور ہوگا وہ بادشاہ ہوگا آپ نے جنگل کا قانون لانا ہے یا قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں قانون کی حاکمیت گرفتار کریں اس کو اسی کو عمران خان کو آپ نے دیکھا نہیں تین دن پہلے کیا ہوگی اس کا نام علتا حسین رکھ دیں ختم بات that's all کیسے ہوتا ہے گرفتار پانچ منگ میں پتہ چلے گا پھر آپ کو تکیز کا نام علتا حسین عمران خان اور علتا حسین لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے نام کے آگے عرفیت لگا لے تھے عمران خان نہیں نہیں عمران خان عمران احمد خان نیازی اور علتا حسین پھر یہ لکھیں دیکھیں کیسے ہوتا ہے کام آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کریں ان کو بھائی مرنا چاہیے یہ کس نے کرایا ہے سب کو یہ کس نے مائنڈ میکپ کیا ہے میں آپ کو یہ پورا فارمولا بتاتا آ رہا ہوں کہ اس نے اپنے جلسوں کے اندر وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیسے لوگ پھوچ گئے یہ ترکی کا اردوگان میں بتاتا تھا یہ فوج میں حملے میں بتاتا تھا یہ بغاوت میں میں اکساتا تھا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ انٹرنیشنل ریپورٹس کو پڑھ لیں پوری دنیا اس کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے علاوہ آپ کے چند صحافیوں کے اچھا صحافیوں کو بھی چھوڑ دے وہ بھی چھوڑ دے چلیں عدالت بھی چھوڑ دے صحافی بھی چھوڑ دے تو پھر آلو بھکتے پیاس کی بات کرتے ہیں آپ پھر نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ کیا نام رکھے ان کا عمران خان وال عرفیہ جو بھی ہے عرفیہ علتہ حسین تو عرف حسین کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی آپ کو لگتا ہے نہیں ہوئی نہیں دیکھیں میری بات سنیں طاقت کے زور پر کسی کو نہ دبائیں آپ کسی کی سیاسی سوچ کو نہیں کچل سکتے آپ آرگومنٹ پہ چلیں دلیل سے دیکھیں آواز سے بڑا کوئی ہتیار تو نہیں نا رسول خدا کا کال ہے کہ ظالم اور جابر حکم راہ کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد تو ہمارے جو اس ملک کے مرد حضرات ہیں وہ یہ سارا جہاد کچن میں اپنی عورتوں کے کانوں میں تو کر لیتے ہیں بھار آواز اٹھاؤ نا حقیقت کو حق بولو اگر تم نے اس کو دہشتگردی قرار نہیں دیا تو تمہاری نسل جہنم میں جییں گی جن کے لیے حرام کما کما کے پالا ہے تم لوگوں نے دیکھو کیا ہوتا ہے پھر اسی خطے کے اندر مقافات عمل دیکھو گے بہت جلد یہ جنگ ماخر ہوئی ہے ہوگی ضرور اور عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے آپ کے بھئی کرنا چاہیے نا جب آپ پہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہے فلا مقدمہ ہے فلا مقدمہ ہے فلا لوٹ ہے فلا مار ہے اس کو پنجرے میں رکھنا ہے لیٹس سی کہ عمران خان صاحب کی اگر دوبارہ گرفتاری کی حکومت کسی طرح کے مقدمے کرتی ہے اور ان مقدموں میں کوئی جان ہوتی ہے میرا خیال ہے کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور مقدمات کو اس طرح سے جس طرح ٹیکل کیا جا رہا ہے پرسو کیا جا رہا ہے اس میں جان دکھائی نہیں دیتی ہے فیصل عزا عبدی صاحب نہیں ہے جان مسئلہ یہ ہے کہ پرسو چور کر رہے ہیں پرسویشن کا مسئلہ ہے چلیں بہت بہت شکریہ آج کے لیے بھی آپ کا سینٹر فیصل عزا عبدی صاحب پروگرم